اسلام علیکم ایفرمان کیسے ہیں سب لوگ یہاں سب لوگ ٹک 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 ہوں گے میں بھی الحمدللہ کچھ بہتر ہوں اور آج کا بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کافی لوگ مرے بلوگ کا ویٹ کر رہے تھے ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جن سب لوگوں نے مجھے اتنی ساری دعائیں دیں پرسنل آکے بھی مجھے اتنی ساری میسیجز کر رہے ہیں دی ایم آ رہے ہیں بہت شکریہ سب لوگ آپ لوگ میری فکر کر رہے ہیں میرا پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسے ہوں میری طبعت کیسی ہے میرا کیا بنا یہ سب چیزیں بتانے کے لیے میں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ بلوگ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور جو بھی ڈاکٹرز نے بتایا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس آ جائے تھے پچھلی ویڈیو میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے دو ہفتے کا ٹائم دیا کہ یہ میڈیسنز آپ کھائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ سرجری سے بچ چھائیں اگین سرجری سے اور دوبارہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں پر ہم آئے تھے گل بگ میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر انجوم بہرا اور یہ کافی سینئر ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ایک اپ کے لئے آئے تھے اور انہوں نے کیا بتایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس سے پہلے کا بلوگ ہے جو پہلے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کا جو شنٹ ہے جو پائپ ہے جو برین کو بہت زیادہ ڈرین کر رہا ہے اور برین میں پانی جو ہے وہ کچھ کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پانی بہت زیادہ پینے تو آپ بہت زیادہ زیادہ بھی ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر میں زیادہ پانی نہیں پی پا رہی ہوں کیونکہ مجھ دو تین ڈرپس لگوالیں تاکہ یہ کہ کچھ بہتری آج ہے تو پھر یہ کہ ہم لوگوں نے دو تین ڈرپس لگوائی تھی انہوں نے کچھ بلیٹ سیمپل وغیرہ بولا تھا کہ وہ بلیٹ کروالیں اپنے ٹیسٹ کروالیں وہ کروائے تھے اچھا آپ لوگوں سے نا تھوڑی اسی جو ہے نا وہ کروں گی ریکویسٹ کے آپ لوگوں نے تھوڑا سا مجھے اگنور کرنا ہے کہ مجھے نا بولنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تبھی اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر والے دن نا ہسپٹ نے مجھے ڈرپس لگوائی تھی تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹیک کیر کرتے رہے میرا خیال رکھیں کیونکہ ذائبتہ اور کوئی اتنا کرنے والا نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ ساتھ ساتھ میری کیر بھی کرتے رہے اور ساتھ ڈرپس لگوائی تھی ڈرپ لگوائنے سے کیا ہوا تھا کہ مطلب زبا سے شام تک مجھے تھوڑی سی بہتری لگی اس کے بعد پھر مجھے وہی جو ہے نا آنکھوں میں ویکنر سر میں درد مطلی کے ہے یہ سب چیزیں مجھے پھر شروع ہو گئی تو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر ہم گئے تھے ان کے پاس ڈاکٹر انجم بورا کے پاس تو انہوں نے پھر ایک ایکسرا کروایا کہ انہوں نے کہا آپ ایکسرا کروا کے لائیں تو جس سے پتا چلے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو شنٹ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اچھا میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو شنٹ میرے اندر ہے بہتہ جو آپریٹ ہوا ہے ڈاکٹرز کے کہانے کے مطابق اس کی ججمنٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ بوڈی کے اندر ارجسٹ ہو جاتا ہے اور بوڈی کے اندر مکس ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کا وہ بول رہے تھے تو بس اب وہ تکے اندازے اور یہ سب چیزیں ڈاکٹرز کر رہے ہیں میرے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں اب اللہ تعالیٰ میرے لئے بہتری کریں میرے لئے دعا کیجئے گا آپ سب لوگ کہ میرے لئے آسانی ہو جائے یہاں پر انہوں نے ایکسرے جو ہے وہ بتایا تھا تو یہ ایکسرے تھا ایک سٹیننگ پوزیشن میں انہوں نے بولا تھا کہ ایکسرے کروا لیں تو ایکسرے میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے مطابق کے جو پہلے تھا اور اب تھا وہ کافی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو کافی اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے مطابق انہوں نے بولا کہ آپ کی جو ہے نا یہ جو آپ کا شنٹ ہے وہ اندر سے چینج ہوگا تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہی ہوں کہ میں اس طریقے سے اب میں نے کافی اپنے آپ کو سنبھالا ہے میں بہت زیادہ روئی ہوں ہزبنٹ بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا میں تب دوبارہ اوپریٹ ہوگا ان کے کہنے کے مطابق یہ ساری چیزیں انہوں نے بولی اور یہاں پر ہم نے اگین ایک ڈاکٹر کے پاس اور جانا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس ایک دو گھنٹے تھے جیسی ڈاکٹر نے اس طرح بتایا تو مجھے تو بہت اٹینشن لگی میں نے کہا گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے کوئی گروسری نہیں ہے تو ہزبن کو زبردستی میں نے زد لگا کے اور بولا کہ مجھے آپ گروسری کے لیے لکھے جائیں اور مجھے گروسری کرنی ہے انہوں نے کہا تم ہوگی تمہارے صحت ہوگی سب چیزیں ہو جائیں گے میں نے کہا نہیں میں نے بچوں کے لیے سب چیزیں آرینج کرنی ہے تاکہ گھر میں سب چیزیں ہونی چاہیے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے یا میری طبعہ زیادہ سیریس ہو جائے تو میں بچوں کو کم سے کم ہر چیزیں تو گھر میں پروائیڈ کر سکوں تو پھر اس وجہ سے میں گروسری کرنی آئی تو یہاں پہ مجھے کسی نینا سفلون کا بھی کچھ آتا ہے میں آگے آپ کو کلیر دکھا دیتے کیونکہ سفلون کیا ہوتی ہے اور جسے کس طرح یوز کرتے ہیں تو پلیز 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 آپ لوگ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے صحت والی زندگی عطا فرمائیں اور آپریشن سے بھی بچوں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپریشن کے طرف جائیں بھی تو اللہ تعالی مجھے زندگی دے گے میں اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے ایک اچھی زندگی گزار سکوں تو پلیز آپ لوگ ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ آپ کے دعائیں جو ہیں وہ میرے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اور کہتے ہیں نا کسی کی دعا کبھی بھی لگ جاتی ہے کون آپ کے لئے کس نیت سے دعا کرتا ہے بالکل بھی آئی ڈیا نہیں مجھے اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ مجھے ڈی ایم آیا انسٹا پر کہ میں نے آپ کے لئے تحجد میں سپیشلی آپ کا نام لے کے دعا کیا ہے تو تینکیو سو مچ آپ کا آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کی اور سپیشلی آپ کا نام مجھے یاد نہیں آرہا تو بہت شکریہ آپ پہچان جائیں گی کہ میں آپ کے بارے میں بات کر رہی ہوں مطلب کوئی آپ سے اتنا پیار کر سکتا ہے اس چیز کا اندازہ مجھے ہو رہا ہے کہ لوگ اتنا پیار بھی دیتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا تو یہاں پہ میں گروسری کر کے آئی تھی تو میں ساتھ ساتھ چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی حالانکہ میری طبیعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیری لیکن مجھے تھا کہ میں ان سب چیزوں کو سیٹ کر دوں بچے چھوٹے ہیں گھر میں اور کوئی ارگنائز کرنے والا نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر ظاہری بتے میں نے ہی کرنا ہے تو یہاں پہ نا کونسٹیویشن کا مسئلہ بھی ہو رہا تھا مجھے اور ویسے بھی یہ نا کہ کموٹ کے ساتھ اس سیٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس ٹول کو تو اگر کوئی یوز کرنا چاہے تو یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً بارہ تیرہ سو روپے کا یہ مل جائے گا تو اسے آپ جو ہے نا اسے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی چینج ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں اور میں آگے آپ کو رکھ کے بھی لکھاتی ہوں آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں اگر آپ کموٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کموٹ کیلئے ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ ہو جائے تو میں اپنے بلوگ میں شیئر کر دیتی ہوں باقی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بس میرے لئے دعا کریے گا آپ میرے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تھوڑا سا اگنور کیجئے گا میرے ہاتھوں کی سویلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میری پوری بوٹی میں اس طریقے سے سویلنگ ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ اچھے سے کوئی چیز بتاتے نہیں ہیں آپ یقین کریں اتنی اتنی فیسے اتنے اتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اتنے پیسے ہرچ کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز آپ کو اچھے ذریقے سے سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں خود نہیں سمجھ میں آرہا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا مسئلہ ہے ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں اس چیزے اور ہزبنڈ تو اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کیا کر لوں وہ کہتے ہیں میں روائے لے کیا کر سکتا ہوں میں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں روائے لے کیا کر سکتا ہوں تو بس اللہ تعالی یہ ہے جو میری مشکل کو آسان کر دے اچھا یہ سیفلون ہے اور یہ کپڑے دھونے کے لیے کنگالتے وقت یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کلینر میں بھی یوز کیا تھا اور اس سے بہت اچھی خوش بہتی ہے کچھ کلیننگ کی جو ہے وہ ٹوز سے وہ میرے آنے والے تھے فو میں نے لے لیے اور ہزبنڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری اتنی سیریس کنڈیشن ہو رہی ہے اس میں بھی تمہیں صفائیوں کی بڑی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ بس ایک مسئلہ ہے تو شاید یہی وجہ ہے بس مجھے ہوتا ہے لیکن پھر دوسری بات کی بھی تو ہے جب میں نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے ہی کرنا ہے مجھے ہی دیکھنا ہے اور یہ میں چاول بھی لے کر آئی تھی اور یہ کافی اچھے چاول تھے اور یہ بھی میں نے وہی سے لے لیا کیونکہ ہزبنڈ کہہ رہے تھے کہ تم جو چیزیں لے سکتی ہو یہاں سے لے لو تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیسی طبیعت ہو کیا مسئلہ ہو تو دوبارہ کہیں اور جا سکیں یا نہ جا سکیں منہ میں یہ چاول وغیرہ کافی ساری چیزیں جو نا دوسرے والے سٹور سے لے لیتی ہوں وہاں سے کافی ریزینیبل مل جاتی ہیں اس طرح سے میں ہم اپنی منصری گروسری کو سیٹ کرتی ہوں یہاں پر میں یہ سب چیزوں کو کنٹینرز وغیرہ میں ڈال لیتی تاکہ یہ کہ سب چیزیں اچھے سے ارگنائز ہو جائیں اور کافی لوگ مجھے پوچھے تھے کہ آپ کا ولوگ کیوں نہیں آرہا کافی لوگ نئے بھی آئے ہیں اور اوپر کافی ساری پرانی ویڈیوز پر آکے بہت سارے کومنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں چیزیں پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں بہتر ہو جاؤں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ہو سکتا ہے کہ میں اور بھی ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ولوگز جو ہم ولوگرز ہوتی ہیں ہم ولوگ بنا بنا کے رکھ لیتے ہیں میں نے کافی سارے ولوگ بنے رکھے ہیں لیکن بس کام ہوتا ہے اصل وائز کا وائز آور کرنے کا نا بس وائز کرنے والی ہوتی ہے تو وہی سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے کہ اس کے لئے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے شو شرابہ نہیں چاہیے ہوتا اور میرا اس ٹائم گلا بھی بہت دکھ رہا ہے کیونکہ میرے گلے میں ہم تنی چھالے سے بن رہے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کو کسی کو سمجھ نہیں آرہا کافی سارے لوگوں نے مجھے دعائیں بھی بتائیں اور سب چیزیں بتائیں وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں اور ڈیلی سور رحمان میں سن بھی رہی ہوں اور میرا بیٹا ماشاء اللہ مجھے پڑھ کے دیتا ہے تو میں اس کا پانی پی لیتی کیونکہ میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں کیونکہ جب سے وہ پڑھ رہا ہے تو میں جو بھاری لائنز والی ہوتی ہیں چیزیں ان کو میں پڑھ نہیں پاتی تو میرے سر میں فوری درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ کہ میرا بیٹا مجھے پڑھ کے دیتا ہے تو میں اس کا پانی بھی ماشاء اللہ سے پی لی ہوں روزانہ اور یہ کہ صدقے کا بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا صدقہ بھی میں نے دیا ہے جس طرح ہو سکا جیسے ہو سکا صدقہ بھی دیا ہے بڑے گوشت کا بھی دیا اور بھاجرہ وغیرہ پرینٹوں کو ڈالا جو جو جیسے جیسے مجھے بتاتا رہا میں اس طریقے سے کر رہی ہوں اپنے ہاتھ سے کچھ کو کچھ دیں وہ بھی میں نے دیا تو آپ لوگوں نے جتنے بھی لوگوں نے جو کچھ بھی کہا وہ میرے لیے بہت ویلیوبل ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اتنا مجھے میری کیر کر رہے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو جو ہے نا کسی کی فکر ہے آپ نے تو فکر کرتے ہیں اگر آپ جیسے لوگ بھی فکر کرتے ہیں تو وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو بس یہ کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت والی زندگی دے اور مجھے میرے بچوں کے اوپر سلامت رکھے کیونکہ ایک جو ماں ہوتی ہے ماں ہی اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا اپنے بچوں کو اس طریقے سے اور مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے اوپر مجھے سلامت رکھے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس زندگی دے بچوں کے لیے زندگی دے دے مجھے بس در لگتا ہے نا جب آپ ایسی سیچویشن میں ہوتے ہیں کہنے والے بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ یوں نہ ہو لیکن بہت ساری سوچے ہوتی ہیں آپ کو عام زندگی میں اپنی عام حالات میں عام وقت میں نہیں پتا جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں کہ اگلا وقت آپ کے لیے کیسا ہو یا اگلے دن آپ زندہ بھی ہے یا نہیں لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ تھوڑے سنسٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر بہت حمد کرتی ہوں لیکن حمد ٹوٹ جاتی ہے کیا کر سکتے ہیں تو یہاں میں سپیشلی بیٹی کے لیے چاہر لے کے آئی تھی میں نے کہا کچھ نہ بھی ہو نا بچوں کی مجھے فکر ہو رہی تھی فریزر میں بلائی کٹھی ہوئی بھی رکھی تھی میں نے کہا میں اس کو گھی بنا کر رکھ دیتی ہوں تو جو جو میں کر سکتی تھی میں نے کہا میں یہ کر دوں ساتھ میں بچوں کو بھی بتا رہی ہوں کہ بیٹے یہ چیز یہاں رکھی ہے کہ کدا نکستہ اگر مجھے آپریٹ کروانا پڑ جاتا ہے اور کیونکہ دکٹر نے داری پتر بھی مجھے ٹائم دیا ہے انہوں نے منع نہیں کیا اس چیزے کہ آپریٹ نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہم کچھ میڈیسنز دے کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہتری آ جائے اور سرجری کی طرف نہ جانا پڑے تو بس آپ لوگ سب لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا سب لوگوں کو میں نے بتانا تھا تو آئی ہوگی کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھ بھی آگئی ہوگی اور بہت ہی پیاری پیاری میری سبسکائیور ہیں بہت شکریہ ان سب لوگ کا جو اتنی پیاری پیاری دعائیں مجھے لکھ رہی ہیں نا اور مجھے سب چیزیں بتا رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ للمدینہ لرسول اللہ فاقتفى القلب حنینہ طالبا لقیہ یا طیبتا الانوار لی شوق تبعت هداء یا طیبتا الانوار لی شوق تبعت هداء شوق تبعت هداء ارتقینہ للمعالی والخطا ازدادت حنینہ ارتقینہ للمعالی